دوستو اس وقت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پہلے ٹاپک میں ہم ایک نئے طرح کے ہائپرسونک انجن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ہمارے پی سیمٹی فائیو آئے کلاس کے سٹال سمرین ٹینڈر کے اوپر بات کریں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایسی نیوز آئی ہے کہ امریکہ کی ائر فورس نے امریکہ کے ائر فورس ون اے کرافٹ کو بنانے کے لیے ایک نئے سٹارٹ اپ کو کانٹریکٹ دیا ہے انہوں نے ایک ہائپرسونک اے کرافٹ انجن کے آئیڈیا کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک جورجیا بیسڈ ایوییشن سٹارٹ اپ کو ایک کانٹریکٹ دیا ہے امریکہ کی ائر فورس ایک ایسے پروجیکٹ کو فنڈ کر رہی ہے جو کی ائر لفٹ ایکرافٹ اور پریزیڈنشل ایکرافٹ کو بنانے میں کام آ سکتے ہیں اس نئے انجن کے ساتھ یہ نیا ایکرافٹ میک فائی کی رفتار سے اڑ سکے گا اور یہ نیو یارک سے لے کر لنڈن تک نائنٹی منٹس میں جا سکے گا اس سے پہلے وہاں تک جانے میں ساتھ گھنٹوں کا سمیں لگتا تھا اور اس نئے انجن کی مذہب سے اب یہ دوری نائنٹی منٹس میں ہی تیہ کی جا سکے گی امریکہ کی ائر فورس نے ہرمیس کو ایک میک فائیو انجن ڈویلپ کرنے کا کانٹریکٹ دیا ہے اس کے لیے انہوں نے ہرمیس میں انویسمنٹ کی ہے ہرمیس کمپنی نے اسی فیبریری میں صرف نائن منت میں ہی ائر فورس کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا کہ ان کا میک فائیو انجن کیسے کام کرے گا یہ نیا انجن ایک کمبائنڈ سائیکل ٹربو فین ڈیزائن ہے جو کی ایک نارمل ٹربو فین انجن اور ایک ریم جٹ انجن کو ایک ہی سنگل انجن میں فیوز کر دیتا ہے ایک نارمل ٹربو فین انجن اپنے فرنٹ سے ہوا لیتا ہے اور اسے پیچھے پوش کرتا ہے جسے ایگزاوسٹ گینسز کے ساتھ ترس جنریٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو ترس جنریٹ ہوتا ہے وہ ایک رافٹ کو سب سونک سپیڈ پر لے جاتا ہے یہاں پر ہم ٹرانسپورٹ ایک رافٹ اور بڑے ایک رافٹ میں استعمال کی جانے والے انجن کی بات کر رہے ہیں ریم جٹ ایک طرح کا ایک ائر بریتھنگ جٹ انجن ہے جو کی ایک ایک رافٹ کے فارورڈ موشن کے استعمال سے اس کے طرف آنے والی ہوا کو اپنے اندر کھیجتا ہے اور اسے کمپریس کرتا ہے بینہ کسی روٹیٹنگ کمپریسر کے وہ اسے کمبسشن کے لیے کمپریس کرتا ہے اس میں فیول کو کمبسشن چیمبر میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جہاں پر اس فیول کو کمپریس کی گئی ہوا کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ جلنے لگ جاتا ہے جس سے یہ ریم جٹ انجن کسی وحکر کو پاور کرتا ہے لیکن یہ جو ریم جٹ انجن ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ایک رافٹ دلنے جاتا ہے وہ بینہ کسی دوسرے پرپلشن سسٹم کے ٹیک آف نہیں کر سکتا ہے ابھی تک ہم نے جو ریم جٹ انجن والی مسائلز کے بارے میں دیکھا ہے ان کو بھی جب لانچ کیا جاتا ہے تو پہلے ان کے راکٹ بوسٹر کام کرتے ہیں ان کے بعد ان کے ریم جٹ انجن کام کرنا شروع کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ ایسے کسی بھی ریم جٹ انجن ڈیزائن میں ایک راکٹ بوسٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو کی فرس ٹیج پر کام کرتا ہے جس کے کار ریم جٹ انجن میں کمپلیکسٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ریم جٹ انجن کی کوسٹ بھی کافی بڑھ جاتی ہے لیکن جو ایک رافٹ ایک کمبائنڈ سائیکل انجن کا کام کرے گا وہ ایک ریگولر ائرپلین کی طرح ہی روایتی ائرپورٹ سے ہی لفٹ آف کر سکے گا اور جب جو ایک رافٹ ٹیک آف کرے گا تب اس کا انجن سب سونک ٹربو فین موڈ میں ہوگا اور جب جو ایک راکٹ وہ میں پہنچ جائے گا تب یہ اپنے ریم جٹ موڈ میں سوچ کر لے گا جس کے بعد جب اس ایک رافٹ کو لینڈ کرنا ہوگا تو تب بھی یہ لینڈ کرنے کے لیے اپنے ٹربو فین موڈ میں آ جائے گا ایک کمبائنڈ سائیکل انجن ایسے کام کر سکتا ہے جس سے ایک الگ سے سیپریٹ انجن یا ایک راکٹ بوسٹر کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے یہ انجن پوری دنیا کی ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری کو ٹرانسپورم کر سکتا ہے اور ملٹری ایک رافٹ انڈسٹری کو بھی ٹرانسپورم کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ریم جٹ انجن کے ائر ٹیمپریچر کی ایک پرابلم ہے کہ جب ہائی سپرسونک سپیڈ اور لو سپسونک سپیڈ پر ایک ریم جٹ انجن ہوتا ہے تو جو ہوا انجن اپنے اندر کھیج رہا ہے تو اس ہوا کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا جاتا ہے اور اس ہاٹ ائر کے کارن ریم جٹ انجن کم افیشنٹ ہو جاتے ہیں ہرمیس نے اپنی ایک پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس پرابلم کو سالو کر رہے ہیں اور جب یہ ہوا انجن کی طرف جائے گی تو اسے وہ پہلے ہی ٹھنڈا کر دیں گے اس کے ساتھ ایک کمپنی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایرسر سیمٹی ون سیٹجیک رکنسس ایک کرافٹ نے جو سپیڈ اچیو کی ہے وہ اس کو بھی اچیو کر سکتے ہیں اس نئے انجن کے ساتھ کوئی بھی ٹرانسپورٹ ایک کرافٹ ایک میک فائیو کی رفتار کو اچیو کر پائے گا اس سے ہمیں کوئی بھی چیز اگر کہیں بھی ٹرانسپورٹ کرنی ہو تو وہ بہت تیجی سے کی جا سکے گی اور یہ ملیٹری انڈسٹری کو بھی ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسے انجن کو اڈیپٹ کر کر فائیٹر جیٹس میں بھی لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہائپر سونک سپیڈ کی اوپر کومبیٹ ہے وہ ابھی ہمارے پائلٹس نہیں کر پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ جی فورس ہوتی ہے اور وہاں پر منور کر پانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا لیکن کیونکہ یہ کہ اے کرافٹ میں کمبائنڈ انجن لگا ہوگا جو کی سب سونک سپیڈ پر بھی کام کر پائے گا اور فائیٹر اے کرافٹ کے کیس میں سپر سونک سپیڈ پر بھی کام کر پائے گا اور ہائپر سونک سپیڈ پر بھی کام کر پائے گا تو جو فیوچر کے اے کرافٹ ہوں گے وہ جب انہیں جیڑا سپیڈ کی ضرورت ہوگی تو وہ اپنے ریم جٹ موڈ میں شفٹ کر پائیں گے اور جب وہ نئے فائٹ کرنا ہوگا تو وہ اپنے دوسرے موڈ میں شفٹ ہو پائیں گے جو کہ ان کا سپرسونک موڈ ہوگا جس میں وہ دوگ فائٹ بہت آسانی سے کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا اسرو اور ڈی آ ڈیو بھی ہائپرسونک ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ابھی سکرام جیٹ انجن ٹکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ابھی دیکھنا ہی ہوگا کہ جب امریکہ کی یہ ٹکنالوجی کامیاب ہو جائے گی تو کیا ہمارا اسرو تب اسے ایک کرافٹ ٹکنالوجی کے اوپر کام کرے گا یا ہم فیوچر کو دیکھتے ہوئی پہلے اس ٹکنالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ایسی ریپورٹ آئی ہے کہ ہمارا دیش 42,000 کروڑ کے سٹیل سمرین پلان کو بہت تیجی سے شروع کرنے والا ہے ہمارا دیش ابھی ایک نیا فارمل ٹینڈر جاری کرنے والا ہے جس میں بہت دیر سے پینڈنگ رہے 42,000 کروڑ کے پرجائیٹ کو پھر سے شروع کیا جائے گا جس میں 6 نیو جینریشن سٹیل سمرینز بنائیں جائیں گی جو کہ ہمارے دیش میں ہی میکن نیڈیا کے تحت بنائیں جائیں گی لیکن اس میں ہمارے پرائیوٹ کمپنیز کسی فارن کمپنی کے ساتھ کولائبریشن کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے سکورپین سمرینز بنائی ہیں ویسے ہی یہ نئی سمرینز میں بنائیں جائیں گی ڈیفینس منسٹری کی سورسس نے منڈے کو بتایا تھا مازاگون ڈاک اور پرائیوٹ شپ بلڈر جیسے کی لنٹ کو جاری کر دیا جائے گا اس نئے پرجیکٹ کا نام پرجیکٹ سیمٹی فائیو انڈیا ہے جسے شارٹ فور میں پرجیکٹ پی سیمٹی فائیو آئے بھی کہا جاتا ہے یہ ہمارا پہلا ایسا پرجیکٹ ہوگا جو کی سٹیٹیجک پارٹنرشپ پالسی میں جاری کیا جائے گا جسے کی انڈیا گورنمنٹ نے میر ٹو تھاؤزن سیمٹین میں شروع کیا تھا جسے ہماری انڈینیس پرڈکشن کے ویبنٹی کو بڑھایا جانا تھا یہاں پر ایک کنفیوجن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو دیفنس منسٹری نے ایک لیس جاری کی تھی جس میں انہوں نے ایک سو سے زیادہ دیفنس آئٹمز کے ایمپورٹ کو بینڈ کیا تھا اس میں انہوں نے کنمنشنل سمبرینز کو بھی منشن کیا تھا لیکن ابھی دیفنس منسٹری ایک نیا ٹینڈر جاری کرنے کی بات کر رہی ہے جس میں یہ سمبرینز ایمپورٹ ہی کی جائیں گی لیکن وہ ہمارے میکن ایڈیا پروگرام کے تحت ہمارے دیش میں بنائیں جائیں گی یا تو ہماری گورنمنٹ نے یہ بھی کلیر نہیں کیا ہے کیا میکن ایڈیا کے تحت ان ویپن سسٹم کو ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور یہاں جو انہوں نے کنمنشنل سمبرینز کی بات کی ہے وہ ہماری جو پروجیکٹ سیمٹی فائیو آئی میں سمبرینز کی دی جانی ہیں وہ الگ سمبرینز ہیں اس پروجیکٹ میں جو سمبرینز کی دی جانی ہیں اس میں روبین ڈیزائن بیورو جو کی رشیا کا ہے اور اس کے ساتھ تھی فرانس کا نیور گروپ ڈی سی این ایس بھی پارٹسپیٹ کر رہا ہے اور تھائزن کرپ مرینز سسٹم جو کی جرمنی کے ہیں اور سپین کے نوینٹیا اور ساؤتھ کوریا کے ڈیوو بھی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ سبھی گروپ اپنی سمبرینز کو آفر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے فرانس سے سکورپین کلاس سمبرینز خریدی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک پرابرم یہ ہوئی تھی کہ ان کے جو سیکٹ پلین تھے وہ لیک ہو گئے تھے جس کے کارن اب بھی بہت زیادہ انلائکلی ہے کہ ہم ایسی سکورپین سمبرینز کو پھر سے خریدیں گے ہماری جو انڈر وارٹر سمبرین فلیٹ ہے وہ بہت تیجی سے کم ہو رہی ہے اس لئے ہمیں ضرور کہ اس نئے پروجیکٹ کو بہت تیجی سے شروع کیا جائے ہماری جو نئے سمبرینز ہوں گی وہ لینڈ اٹیک کروس میسائلز اور اے آئی پی جانے کی ائر انڈیپینڈ پروپلشن دونوں کے ساتھ آئیں گی اس سے پہلے ایک ایسی بھی خبریں آئیں تھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ہماری نئے سمبرینز کے لیے کسی انڈینیس دیزائن کا استعمال کریں جیسے کہ ہم نے رشیہ کی کلو کلاس سمبرینز کو بہت لمبے سمیس سے استعمال کیا ہے تو ہم اس کے ڈیزائن کو دھیان میں رکھ کر اس کے بیسیس کے اوپر ایک نئے ڈیزائن بنا سکتے ہیں جیسے کہ ہم ہماری خود کی ایک کنویشنل سمبرینز بنا سکے اور جیسے کہ دیا ڈیو کا اے آئی پی پروجیکٹ بھی چل رہا ہے تو ہم ہماری نئے سمبرینز کو انڈینیس لی بنا سکتے ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ کون سی سمبرینز لائٹ کی جاتی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جھو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند وندے ماتر